بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب وہ دو ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے چلیں مجھے نا آٹھ لیٹر دیتے ہیں تو اب دیکھیں لاو ڈیمینڈ بن گیا نا یہ قیمت کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے اور ڈیمینڈ کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے تو یہ اگر ہم اس کو ان دو کو ملا دیں گے تو اے کا ڈیمینڈ کر بن جائے گا ایک شخص کا ڈیمینڈ کر بن جائے گا اچھا اسی طریقے سے بی کی ریسپونس دیکھتے ہیں تو بارہ اٹھ پہ وہ کہتا ہے میں نہیں لیتا بہت مہنگی ہے دس پہ وہ کہتا ہے میں بہت مہنگی ہے آٹھ پہ وہ کہتا ہے مجھے نا آپ چار دیتے ہیں پھر وہ کہتا ہے مجھے پھر آٹھ دیتے ہیں پھر وہ بڑھاتا جاتا ہے اپنی دمائن بارہ کر دیتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے سولہ کر دیتا ہے highly تو یہ بی کا بھی رہے ہے اب اس کو اور اس کو ملائیں گے ایک اوڈ ڈیمینڈ کر بن جائے گا اے دیکھ کریں ہیں جو LOOK کی بارہ بنگ اسی طریقے سے اب اب سی کا بھی ایویر دیکھیں تو بارہ پہ بھی کہتا نیہی مہن لیتا بہت مہنگی یہ بھی یہ بھی کہتا ہے بہت مہنگی نہیں لیتا لیکن جب دس قیمت ہوتی ہے بارہ سے دس ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے ہاں مجھے چار یونٹ دے دیں یہ اس کا مطلب پہ امیر آدمی ہے یہ اس کے لیے دس روپے مہنگی ہے لیکن پھر بھی وہ چار یونٹ دے دیں پھر کیا ہے آٹھ لے رہا ہے پھر وہ بارہ کر رہا ہے پھر سولہ کر رہا ہے پھر وہ بیس کر رہا ہے نا تو اب آپ کو نظر آگیا ہوگا کہ تینوں کے ساتھ اگر اس کو اور اس کو ملا دیں ی پرائس کو اس کے ساتھ ملائیں تو ہو سکتا ہے ڈیمینڈ کرپ ایک اور بن گی تو بات یہ ہے ہم نےں نے اصل میں آپ انڈیویجول ڈیمینڈ کرپ نہیں بنانے یہ تو آپ بنانا چاہیں تو آپ کے سامنے میں نے بناجے بکھائیں ہیں آپ نے مارکٹ ڈیمینڈ بنانی اور مارکٹ ڈیمینڈ کیا ہے مارکی ڈیمینڈ کی پہلے دیفنیشن سمجھئے مارکی ڈیمینڈ فارک کموڈیٹی is the sum of all all individuals demand for the کموڈیٹی at a given price یہ ہے مارکی ڈیمینڈ کی دیفنیشن یعنی اگر میں اس کو آپ کو سمجھاؤں تو that is کہ ایک سپیسک پرائیس کے اوپر یعنی یہ بارن رو پہ کیمت پہ یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ جو لائن ہوتی ہے یہ horizontal ہوتی ہے اور یہ جو لائن ہوتی ہے یہ vertical ہوتی ہے تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ بارن رو پہ قیمت کے اوپر یہ بارن رو پہ قیمت پہ اے کی ڈیمینڈ کو جمع کر لیں بی کی ڈیمینڈ کو جمع کر لیں اور سی کی ڈیمینڈ کو ایڈ کر لیں ہے زیرو پلس زیرو پلس زیرو تو یہاں مارکی ڈیمینڈ جب آپ لکھیں گے تو وہ کیا ہوگی وہ ہوگی کس کی بڑا ڈیمینڈ وہ ہوگی ڈیمینڈ اے کی پلس ڈیمینڈ بی کی پلس ڈیمینڈ سی کی یہ بنے گا بات سمجھ آ رہی تو کتنی آئے گی ڈیمینڈ یہاں پہ تو وہ آئے گی زیرو پلس زیرو پلس زیرو اس قیمت پہ بارہ روپے قیمت وہ آپ کہیں گے جی مارکی ڈیمینڈ ہے زیرو پھر دس روپے قیمت پہ چیک کرنا ہے دس روپے قیمت پہ جب آپ چیک کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر کتنی آ رہی تو یہاں پر آپ کو آئے گی زیرو پلس زیرو پلس فور تو مارکی ڈیمینڈ کے آئے گی فور پھر یہ растی طریقے سے ایٹ پہ کریں گے تو 0 پلس 4 پلس 8 کتنا آئے گا 12 پھر کتنا آئے گا 3 پلس 8 پلس 12 تو یہ کتنا آئے گا وہاں پہ یہ 23 ہو جائے گا میرا حل ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر کتنا آئے گا یہ 33 ہو جائے گا پھر کتنا آئے گا یہ 44 ہو جائے گا یہ آپ کو سمجھ آئی بات ہے تو یہ ہر قیمت پہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر پرائیس پر تمام ڈیمینڈز کو سم اپ کرنا ہے ہر پرائیس پر تمام ڈیمینڈز کو سم اپ کرنا ہے اس لیے اس کو ہوریزنٹل سمیشن بھی کہتے ہیں یہ ہوریزنٹل لائن دیکھیں بن رہی ہے یہ ہوریزنٹل لائن بن رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایسے دیکھیں گے ایسے تو یہ لاف ڈیمینڈ ہے یعنی جسے کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لاف ڈیمینڈ ہے اسی طریقے سے یہ لاف ڈیمینڈ ہے یہ لاف ڈیمینڈ ہے کیونکہ پرائیس کا آپ نے سب کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشنشپ دیکھنا ہے لیکن جب آپ جب آپ اس کو دیکھیں گے کیسے بھلا ہوریزنٹلی ہر قیمت پہ دیکھیں گے تو وہ کیا بن جائے گا وہ آپ کے پاس مارکی ڈیمینڈ بن جائے گا تو مارکی ڈیمینڈ کیا ہے مارکی ڈیمینڈ is the ہوری زونٹل سمیشن اور انڈیویڈیوال انڈیویڈیوال ڈیمینڈ ایٹ پرٹیکلر پرائیس اس کا مطلب ہوریزنٹل جب آپ سمپ کریں گے یہ دیکھیں ہوریزنٹل سمپ کر رہے ہیں اس کو اور اس کو یہ ہوریزنٹل ایک لائن بھی بن گئی یہ دیکھیں اور کس قیمت پہ اٹ اپ پرٹیکلر پرائیس ہر قیمت پہ کرنا ہے ہر قیمت پہ دستر پہ قیمت پہ لیدہ سمپ کرنا ہے ان تینوں کو تو یہ ہوریزنٹل لائن بن جے گی پھر آٹھ روپے قیمت یعنی پرٹیکلر پرائیس میز ہر قیمت ہر قیمت پہ آپ نے ہوریزنٹل سمپ کر کے یہاں لکھ دینا ہے اور چار پہ قیمت پہ ان سب کو اس طرح دور پہ قیمت پہ ان تینوں کو جمع کر کے یہاں لکھ دینا ہے آپ اگر ہم آپ اگر ہم کیا کریں آپ اگر ہم اس پرائیس کو اور اس مارکی مارکی ڈیمینٹر بنے گا یعنی ہم نے باقی نہیں بنانے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر QD لکھنا ہے یہاں پرائیس لکھنا ہے اور کیا کرنا ہے بارہ کو کس سے ملانا ہے zero سے دس کو کس سے ملانا ہے چار سے آٹھ کو کس سے ملانا ہے چھے کو کس سے ملانا ہے سمجھ آگی تو آپ کے سامنے سچویشن آجئے گی چھے کو 23 سے ملانا ہے 4 کو آپ نے 33 سے ملانا ہے تو اس طریقے سے آپ کے سامنے 2 کو 44 سے ملانا ہے تو آپ کے سامنے یہ ڈیمینڈ کر بنے گا اسے ہم کہیں گے مارکی ڈیمینڈ کر میری بات پلیئر ہوگی ہاں اگر آپ چاہیں تو اس میں ڈیویٹیل ڈیمینڈ کر بھی بنا سکتے ہیں اے کا بی کا سی کا آپ دیکھیں گے اے کا ایسے آئے گا بی کا ایسے آئے گا اور ڈیمینڈ سی کی ایسے آئے گی تو یہ سامنے پر کریں گے تو یہ چیز اسی چیز کو اگر آپ یہاں پر دیکھیں میں دوبارہ سے آپ کو بتاؤں اس کو اگر دوبارہ سے دیکھیں تو آپ مزید بھی ایک بات سمجھ میں آئے گی جیسے for example میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ اے کا ڈیمینڈ کرل ہے پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ بی کا ڈیمینڈ کرل ہے سمجھ گئے اور پھر میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ یہ جناب C کا ڈیمینڈ تو یہ ڈیمینڈ A کی, یہ ڈیمینڈ بC کی اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں جناب اس قیمت پر ڈیمینڈ اتنی��면 یہ کہیں اتنی ا mathematical کیاتہوں کرتے ہیں اگر میں اس نہیں کچھ اس ملات گھündہ گھنے یہ پڑیک ہے کیمت ہے اس کی جناب میں اگر میں اس سے ملا دوں تو اس پہ اسی ڈیمینڈ ہے اتنی اور اس میں اس کو ملا دوں تو اس کی ڈیمینڈ ہے کتنی اتنی تو یہ دیکھیں ابھی بھی ہوریزنٹل لائن بن گئی اور اس قیمت پہ بن گئی یعنی اے پلس بی پلس سی یہ تین پوائنٹ اور ان تینوں کو یہاں سم اپ کر کے میں یہاں لکھوں گا اس پوائنٹ پہ تو یہ بن جائے گا دی تو دی پوائنٹ میں یہاں کے آئے گا یہ تری پلس دو پلس ون تین اور دو پانچ اور ایک چھے تو یہ مارکی ڈیمینڈ آئی ہے ابھی بات سمجھ آرہی ہے آپ لوگوں پہ تو اب بھی دیکھیں کہ مارکی ڈیمینڈ یہ جو ڈی پوائنٹ ہے یہ ایکچولی اے پوائنٹ بی پوائنٹ اور سی پوائنٹ کا سم ہے تو اس اے پوائنٹ پہ ڈیمینڈ کتنی ہے ون ہے بی پر کتنی ہے تو ہے اور سی پر کتنی ہے تری ہے تو یہ سکس آئے گی میری بات سمجھے اور ابھی بھی یہ ہوریزنٹل لائن بن رہی ہے یہی بات کر رہے ہیں ہوریزنٹل سمیشن ہوریزنٹل سمیشن مارکی ڈیمینڈ ہر بندے کی انڈیویجوال ڈیمینڈ ہر بندے کی انڈیویجوال ڈیمینڈ کو آپ سمپ کریں گے اور ایٹ اپ پرٹیکلر پائس کریں گے کسی بھی قیمت میں نے ایک قیمت اس میں شو کر دی کہ ایک قیمت اور کر لیں اس پہ جمع کر لیں اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں تک میرا خیال ہے آپ کو شاید میری بات سمجھ میں آگئی ہو کہ جب ہم ہم ہوریزنٹل سمپ کریں گے تو آٹومیٹک لی ہم رو وائز اس کو دیکھیں گے رو وائز جو ہیں اس کو سمپ کر کے بڑھا لیں تو دیسیز سامسنگ تیز مارکی جمعینڈ یہاں تک کلیر ہوگی ساری